موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر ٹین کی ایکسرسائز ٹین پنٹ تھری ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اور پچھلی لیکچر میں ہم نے اس ایکسرسائز کے کوئسٹنز کوئسٹن نمبر ون سے کوئسٹن نمبر تھری تک سالف کیے اب کوئسٹن نمبر فور آپ خود سے ٹرائے کیجئے بہت ہی آسان وہ کوئسٹن ہے اور چھوڑا سا کوئسٹن اس کا سلوشن ہے تو آپ خود سے ٹرائے کیجئے ہم اس لیکچر میں کوئسٹن نمبر فائف سے ہم سٹارٹ کریں گے کوئسٹن نمبر فائف دیکھتے ہیں کیا ہے کوئسٹن نمبر فائف کوئسٹن نمبر فائف بھی پروف ہم نے کرنا ہے شو کرنا ہے ایک ٹریکنویٹر کی ایکویشن ہمیں گون ہے تو ہم نے اس کو پروف کرنا ہے تو ایکویشن ہے کیا کاؤز الفہ مائنس سائن الفہ دیوائیڈ بائی کاؤز الفہ پلس سائن الفہ اس ایکول ٹو سیکنٹ ٹو الفہ مائنس ٹینجنٹ ٹو الفہ یہ ہم نے پروو کرنا ہے تو لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں کاؤز الفہ منس سائن الفہ دیوائیڈ بائی کاؤز الفہ پلس سائن الفہ اور آئٹ سائٹ پہ اگر دیکھیں تو آپ کو ڈبل اینگل آئیڈنٹیز نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب کہ ہم نے سنگل اینگل آئیڈنٹیز سے ڈبل اینگل آئیڈنٹیز ہم نے پروو کرنا ہے اس کے علاوہ کاؤز سے وہ سیکنٹ اور ٹین میں ہم نے کاؤز اور سائن کو کنورٹ کر کے دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح اس سیکیشن کو ہم نے پروو کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہم لیفٹ ہنڈ سائٹ دیتے ہیں پروو کرنے کے لئے جو ہمارا پروپر میتھڈ ہے سب سے پہلے ہم لیفٹ ہنڈ سائٹ دیتے ہیں لیفٹ ہنڈ سائٹ کو ہم سالو کرتے ہیں سمپلیفائی کرتے ہیں اور کچھ فارمولاز اپلائی کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کو کنورٹ کر لیتے ہیں رائٹ ہنڈ سائٹ میں ٹھیک ہے تو لیفٹ ہنڈ سائٹ کیا ہے کاؤز آف ایلفہ مائنس سائن ایلفہ دیوائیڈڈ بائی کاؤز ایلفہ پلس جو ہے اگر ٹینجنٹ ہوتا چلو ہم کاؤز اور سائن کی فارم میں لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو تو ہم اس طرح سے کنورٹ نہیں کر سکتے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ڈیناومنیٹر ہے اس کے کانجوگیٹ سے ملٹیپلائی بھی کر دیتے ہیں اور ڈیوائیڈ بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ملٹیپلائی پہلے کر رہا ہوں کاؤز آف ایلفہ مائنس سائن آف ایلفہ ٹھیک ہے نیچے دیناومنیٹر میں کیا ہے کاؤز آف ایلفہ پلس سائن آف ایلفہ اس کا کانجوگیٹ جو ہے کاؤز آف ایلفہ مائنس سائن آف ایلفہ مطلب کہ اس سائن کو ہم جو ہے کنورٹ کر لیں گے مائنس میں اور اس سے ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں یہ ملٹیپلائی میں نے کیا اور اسی ایکسپریشن کو ہم ڈیوائیڈ بھی کر دیتے ہیں سیم ایکسپریشن کے ساتھ ٹھیک ہے کاؤز آف ایلفہ مائنس سائن آف ایلفہ کے ساتھ تو اب ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے اور دیکھیں گے ہمارے پاس ریزلٹ کیا ہاتھ ہے تو کاؤز آف ایلفہ مائنس سائن آف ایلفہ ملٹیپلائی کیسے ہو رہا ہے کاؤز آف ایلفہ مائنس سائن آف ایلفہ سے ہی ٹھیک ہے ڈیوائیڈ بائیڈ نومنیٹر میں دونوں آپس میں ملٹیپلائی ہوں گے cause of alpha plus sine of alpha ہے اور دوسرا کیا ہے cause of alpha minus cause of alpha minus sine of alpha ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہاں پر اوپر تو same terms ہیں یعنی کہ whole square ہم اس کا بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو whole square کی فارم میں لکھتے جاتا ہوں cause of alpha minus sine of alpha کا whole square کیونکہ دو جو ہیں same terms آپس پر multiple ہو رہے ہیں cause of alpha minus sine of alpha multiple ہو رہا ہے cause of alpha minus sine of alpha سے تو اس کو ہم whole square میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے denominator میں آپ پر دیکھیں تو اس کو ہم whole square میں لکھ سکتے ہیں نہیں لکھ سکتے کیوں نہیں لکھ سکتے کیونکہ پہلے sine کیا ہے positive ہے اور دوسری term میں sine کیا ہے negative ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں اگر آپ اس کو a consider کریں cause of alpha کو اور b consider کریں cause of sine of alpha کو ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کیا بنتا ہے a plus b a minus b a plus b into a minus b کس کے اقل ہوتا ہے a square minus b square کے ٹھیک ہے تو وہ فارملہ یہاں پر ہم اپلائے کریں گے تو a کیا ہے cause of alpha اس کا square minus b square b square مطلب کے جو sine of alpha ہے sine of alpha کا square اچھا اب مزید اس کو solve کرتے ہیں اب whole square میں نے لکھا تو اس کو اگر a consider کریں cause of alpha کو b consider کریں sine of alpha کو تو a minus b کا whole square کا فارملہ یہاں پر اپلائے ہوگا ٹھیک ہے تو وہ کس کے اقل ہوتا ہے a کا square plus b کا square minus two into a into b ٹھیک ہے a minus b کا whole square کا فارملہ یہاں پر اپلائے گیا اس کے بعد denominator پر آتے ہیں cause of alpha کا square کیا ہے cause square alpha اس کے بعد minus ہے اور sine alpha کا square کیا ہے sine square alpha اچھا یہاں پر آگے ہم مزید اس کو solve کرتے ہیں cause square alpha ہو جائے گا numerator میں cause square alpha plus sine square alpha minus two sine alpha cause alpha ٹھیک ہے تو cause alpha sine alpha یا sine alpha cause alpha یہ کی بات ہوتی ہے دونوں واپس میں multiply ہو رہے ہیں تو order بیشے کے بھی اسے کے replace کر دیں اچھا denominator میں cause square alpha minus sine square alpha ہے cause square alpha minus sine square alpha اچھا آگے آپ دیکھیں کیا replacement ہو سکتی ہے دیکھیں cause square alpha plus sine square alpha یا پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں sine square alpha plus cause square alpha تو وہ کس کے اقل ہوتا ہے اگر یاد کریں تو یہ ایک identity ہے sine square alpha plus cause square alpha جو کہ one کے اقل ہوتا ہے one اس کے بعد minus two sine alpha cause alpha two sine alpha into cause alpha divided by cause square alpha minus sine square alpha کس کے اقل ہوتا ہے پچھلے سے پچھلے لیکسٹ میں آپ نے پڑھا ہے دیکھیں cause square alpha minus sine square alpha double angle identity ہے cause کی تو cause of two alpha کی اقل ہوتا ہے یہ سب چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے تب ہی آپ یہ question solve کر سکیں گے تو جو میں نے اس کو سمجھایا ہے آپ کو پچھلے سے پچھلے لیکچر میں اس کو دیکھئے کس طرح سے یہ پروف کیا اور اس طرح سے آپ کو پھر یاد کرنے میں آسانی ہوگی تو یہ اقل ہوتا ہے cause of two alpha اچھا اوپر کیا آ چکا ہے one آ چکا ہے minus آ چکا ہے اس کے بعد ہے two sine alpha cause alpha angle identity ہے sine of two alpha کی sine کی ہے ٹھیک ہے sine of two alpha کس کے اقل ہوتا ہے two sine alpha cause alpha اسی طرح سے ہم نے denominator میں بھی cause square alpha minus sine square alpha کو کس سے replace کیا cause of two alpha سے کیونکہ cause of two alpha اس کے اقل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں یہی دوبارہ لکھوں گا cause of two alpha اچھا اب آپ ایسا کریں کہ اس کو لہدہ لہدہ کر کے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو one divided by cause of two alpha کیونکہ یہ دونوں کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو one divided by cause of two alpha اور sine of two alpha divided by cause of two alpha اچھا one over cause کس کے اقل ہوتا ہے یہ سب آپ کو convergence یاد ہونی چاہیے one over cause جو ہے کس کے اقل ہوتا ہے secant کے اقل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو one over cause two alpha ہے تو یہ secant two alpha ہو جائے گا اور اس کے بعد minus ہے اور sine over cause کس کے اقل ہوتا ہے یہ تو آپ کو بتا ہی ہے tangent کے اقل ہوتا ہے ٹھیک ہے sine two alpha اور cause two alpha tangent of two alpha کے اقل ہو جائے گا tangent of two alpha تو یہ left hand side ہم لے کر چل رہے تھے ٹھیک ہے تو آپ اس کا یہ result دیکھیں کیا یہ right hand side کے اقل ہوتا ہے جو given equation آپ کے پاس ہے given equation کیا ہے وہ آپ دیکھیں secant of two alpha minus tangent of two alpha تو یہ result بھی دیکھیں secant of two alpha minus tangent of two alpha مطلب کہ یہ right hand side کے اقل آ چکا ہے left hand side is equal to right hand side مطلب کہ ہم prove کر چکے ہیں left hand side کو right hand side کے equal یعنی کہ کس کو prove کر چکے ہیں اس equation کو prove کر چکے ہیں cause of alpha minus sine of alpha divided by cause alpha plus sine alpha is equal to secant of two alpha minus tangent of two alpha یہ بھی ایک identity ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہاں پر prove کر چکے ہیں اچھا یہ تو ہو گیا question number five question number five کے بعد ہم question number six پہ آتے ہیں question number six میں بھی ہم نے prove کرنا ہے ٹھیک ہے equation کو trigonometric equation ہے one plus sine alpha divided by one minus sine alpha اور اس کے اوپر whole سو کے root ہے اور اس کو کس کے equal prove کرنا ہم نے sine of alpha by two plus cause of alpha by two divided by sine of alpha by two minus cause of alpha by two تو یہ ہم نے جو ہے اس equation کو prove کرنا تو اس equation کو ہم کیسے prove کریں گے سب سے پہلے تو میں لکھتا ہوں left hand side left hand side left hand side ہم نے لے لی جی one plus sine alpha divided by one minus sine alpha کا whole سو کے root اچھا آپ اگر دیکھیں تو right side پہ کیا ہے angle جو ہے half angle ہے alpha by two ہے alpha by two سب use ہو رہا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ left hand side کو اس طرح سے modify کرتے ہیں کہ angle کو half angle میں convert کر لیں ٹھیک ہے تو کس طرح سے کر سکتے ہیں دیکھیں یہ اگر one ہے one یہاں پر identity ہم use کر سکتے ہیں identity کون سی sine theta plus cos square theta is equal to one ہوتا ہے تو one کے جگہ ہم یہ use نہیں کر سکتے بلکل use کر سکتے اچھا یہاں پر theta ہے theta یعنی angle کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن دونوں کا same ہونا چاہیے شرط یہ ہوتی ہے کہ دونوں کا angle same ہونا چاہیے angle کچھ بھی ہو سکتا alpha ہے beta ہے theta ہے یا phi ہے جو مرضی ہو لیکن دونوں پہ same ہونا چاہیے تو اگر میں یہاں سے یہ لکھتا سائن of alpha by plus cos square alpha by two تو کیا یہ بھی equal ہوگا بلکل equal ہوگا کیوں equal ہوگا کیونکہ دیکھیں angle کیا ہے alpha by two لیکن same ہے دونوں کا same ہونا چاہیے angle جو بھی تو is equal to one plus cos square alpha by two ٹھیک ہے اس کے بعد plus sin of alpha sin of alpha ہے یہاں پہ اس کو ہم کس طرح سے convert کر سکتے ہیں alpha by two میں اگر میں اس کے angle کو بھی half کرنا ہو alpha by two بنانا ہو تو کیا ہم کر سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک چیز لکھنے جا رہا equal ہوتا ہے two sin alpha cos alpha کے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اگر alpha by two سے replace کر دیں تو کیا ہوگا sin of two into alpha by two is equal to two sin alpha by two into cos alpha by two ہوگا ٹھیک ہے تو two two سے یہ cancel کر دیں تو یہ بچتا کیا ہے sin of alpha is equal to alpha by two into cos alpha by two ٹھیک ہے مطلب sin alpha کی جگہ ہم کیا use کر سکتے two sin alpha by two into cos alpha by two تو یہ alpha کو ہم نمیٹ کر لیا دیکھیں یہاں پر میں لکھنے جا رہا ہوں sin alpha کی جگہ two sin alpha by two into cos alpha by two ٹھیک ہے دیکھیں اب نمیٹر میں سب کے سب angles ہم نے alpha by two بنا لیا half کر لیا پہلے کیا تھا alpha تھا اس کو ہم نے alpha by two بنا لیا کیونکہ یہ بنا کیونکہ right سائٹ پہ آپ دیکھیں سارے angles alpha by two ہیں یعنی half angles ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم denominator میں بھی change کریں one کو one کے جگہ یہی ہم use کریں sin square alpha by two plus cos square alpha by two تو یہاں پہ میں لکھنے جا رہا ہوں sin square alpha by two plus cos square alpha by two اس کے بعد کیا ہے minus ہے اور پھر سے sin alpha ہے تو sin alpha کے جگہ جو ہم نے numerator میں use کیا وہ مکس اپ نہ ہو جائے اچھا تو اس کے اوپر کیا ہے holes square root بھی ہے یہ holes کے root بھی میں ڈال دیا ٹھیک ہے یہ ہم ابھی تک left hand side کو لے کر چر رہے ہیں اس کو modify کر رہے ہیں اس طرح سے modify کر رہے ہیں تا کہ right side equal آج right side alpha by two تھا angle تو left hand side پہ alpha تھا اس کو ہم نے alpha by two بنایا کس طرح سے بنایا یہ آپ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ٹھیک ہے جو جو ہم نے identities use ki single angle یا double angle identities use ki ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی modify کیا تو ہمارے پر یہ بن گیا ٹھیک اچھا لیکن یہ بھی تک right hand side کے equal نہیں آیا تو اس کو ہم مزید آگے لے کر چلتے ہیں اس پہ ہم اور کیا operation perform کر سکتے دیکھیں اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ کیا ہے sine alpha by two کو اگر میں a سے replace کروں تو کیا بنتا ہے یہ a اور cause alpha by two کو میں b replace کروں if sine alpha by two is equal to a and cause alpha by two is equal to b ویسے assume کر کے دیکھیں ٹھیک ہے یہ میں دوبارہ drop کر دوں گا تو ویسے assume کر کے دیکھیں sine alpha by two a ہے cause alpha by two b ہے تو یہ کیا بنتا ہے a square plus b square plus 2 b square plus 2 a b kis ka equal ہوتا a plus b k whole square k equal is this way denominator میں بھی دیکھیں تو کیا a square plus b square minus 2 a b تو یہ کس کے equal ہوتا ہے a minus b کے whole square کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کس کے equal ہے a کیا ہے ہمارے پاس sine alpha by two تو sine alpha by two plus cause alpha by two کا whole square ہے یہ numerator completely آپ دیکھیں تو denominator میں کیا ہے sine alpha by two minus cause alpha by two کا whole square بنتا ہے اور اس کے اوپر ہم square root ڈال دیتے ہیں کیونکہ وہ already exist کر رہے اچھا اب آگے ہم اس کو مزید solve کرتے ہیں یہ square root یہاں سے دیکھیں cancel out ہو گیا یہ square سے square root cancel out ہو گیا numerator کے لئے denominator کے لئے بھی ٹھیک ہے تو یہ باقی کیا بچ کیا جی square root cancel ہو گیا تو sine alpha by two plus cause alpha by two divided by sine alpha by two minus cause alpha by two تو کیا یہ right hand side آ چکی ہے بالکل آ چکی ہے right hand side آپ دیکھیں equation کی given equation sine alpha by two plus cause alpha by two divided by sine alpha by two minus cause alpha by two ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے بہت technically اس کو لے کر چلے question کو ٹھیک ہے ہم نے right hand side کو ذہن میں رکھا کہ اس میں کیا کیا ہے تو اس طرح right hand side کے تو اس کا مطلب ہے ہم اس equation کو بھی prove کر چکے ٹھیک ہے تو ہمارا task یہی تھا question number 6 میں کہ اس equation کو ہم prove کرنا تو آگے مزید چلتے ہیں آگے question number 7 پہ چلتے question number 7 میں کیا ہمیں کہا گیا ہے question number ہے 7 cosecant theta plus 2 cosecant بلکہ 2 cosecant ہے تو 2 cosecant 2 theta whole divided by secant theta is equal to ہم نے prove کرنا cot theta by 2 ٹھیک ہے تو یہ equation ہے ہمارا پاس trigonometric equation cosecant theta plus 2 cosecant 2 theta divided by secant theta اس کو ہم نے prove کرنا کہ equal cot of theta by 2 کے تو کس طرح سے prove کر سکتے چلیں ہم یہا پر اس کو prove کرتے سے کیا ہے left hand side میں لکھ رہا ہوں cosecant theta plus 2 cosecant 2 theta divided by secant theta اب اس کو ہم پہلا step ہم نے کیا بتایا کہ اس کو sine اور cos کی form میں convert کر لیتے تو cosecant کس کی equal ہوتا 1 over sine کی 1 over sine theta ہو جائے اور اسی طرح سے یہ کیا ہو جائے 2 over sine 2 theta اور whole divided بے کیا ہے secant theta ہے secant theta کس کی equal ہوتا ہے 1 over cos theta یہ میں نے sine اور cos کی form میں اپنے given left hand side کو میں convert کر لیا ٹھیک ہے اب آگے اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں کس طرح سے solve کر سکتے آپ مجھے بتائیے دیکھیں سیمپل سی بات ہے کہ ہم اس کا lcm لے سکتے numerator میں ٹھیک ہے تو numerator میں لینے جا رہا ہوں اس کا numerator لے لے سین ثیٹا سین ٹو ثیٹا ٹھیک ہے تو سین ثیٹا سین ثیٹا سین ٹو ثیٹا یا پہلے ہم اس سے بھی پہلے ایک اور کام کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس یہاں پر denominator میں سین ٹو ثیٹا آ اس کو ہم لکھ سکتے ہیں سین اور ٹو ثیٹا اس کا فرمولہ اپلائے کر دیتے ہیں دبل انگل ایج انٹیٹی کا ٹھیک ہے تو یہ میں لکھ رہا ہوں وان اور سین ثیٹا پلس ٹو آور ٹو سین ثیٹا انٹو کاؤز ثیٹا ٹھیک ہے اور دیوائیز پہ وہی سیم رہے گا وان اور کاؤز ثیٹا تو یہاں سے اب اس کا دوبارہ سے میں آل سیم لے رہا ہوں ٹھیک ہے جو کہ آل سین ثیٹا انٹو یہ ٹو بھی آجے گا یہاں پر بلکہ ٹو اس سے کینسل آٹ پہلی کر دیتے ہوں ٹھیک ہے تو سین سکر ثیٹا انٹو کاؤز ثیٹا یہ ہمارے پاس بنتا ہے اور اب نمیریٹر میں کیا آئے گا اس کے نمیریٹر میں آئے گا سین ثیٹا کاؤز ثیٹا پلس اس کے ساتھ کیا آئے گا سین ثیٹا کاؤز ثیٹا تو اس کے ساتھ آگیا اب اس کو ہم اگر ڈیوائیڈ کریں اس سے کیا آتا ہے سین ثیٹا آتا ہے تو اوپر یہ سین ثیٹا آجائے گا سین ثیٹا ٹھیک ہے اور نمیریٹر میں اسے طرح سے ون ور کاؤز ثیٹا ہی رہے گا اچھا اب آگے مزید کیا آ سکتا ہے اس کو ہم مزید سمپلیفائی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نمیریٹر میں سین ثیٹا جو ہے اس کو اگر ہم کاؤز ثیٹا پلس ون ٹھیک ہے اور نمیریٹر میں آپ کو پتا ہے کیا ہے سین سکیر ثیٹا انٹو کاؤز ثیٹا تو یہاں سے یہ سین سکیر جو ہے سین سے کینسل اٹھ ہو جائے گا اور دیناومیٹر میں تو اسی طرح سے ون ور کاؤز ثیٹا ہی رہے گا ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کے پاس کیا ٹرم بچی ہے کاؤز ثیٹا پلس ون اور یہ دیناومیٹر جو ہے نیچے ملٹیپل ہم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا بن جائے گا اس کو ہم سیکن ثیٹا ہی رینڈ دیتے ہیں تو یہ بنے گا سائن ثیٹا انٹو کاؤز ثیٹا اور ساتھ میں یہ ون اوڑ کاؤز ثیٹا ہے ون اوڑ کاؤز ثیٹا تو یہ اس سے کینسل اٹھ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں اس کو ہم لکھ سکتے ہیں سائن کاؤز ثیٹا پلس ون کو ہاف انگل ایڈنٹی میں اگر اس کو لے کر جائیں تو یہ بنتا ہے ٹو کاؤز سکر ٹو کاؤز ثیٹا بائی ٹو ٹھیک ہے مائنس ون ہوتا ہے ساتھ میں تو اس ون سے کینسل اٹھ ہو جائے گا اور سائن ثیٹا کو ہم لکھ سکتے ہیں ٹو سائن ثیٹا بائی ٹو انٹو کاؤز ثیٹا بائی جو پچھلے کوشن میں ہم نے یوز کیا بالکل سیم وہ ہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ دیکھیں یہ کاؤز بھی اس سکر کے ساتھ کینسل اٹھ ہو جائے گا یہ ٹو اس کے ساتھ کینسل اٹھ ہو جائے گا تو ہمارے پاس باقی بجتا ہے کاؤز ثیٹا بائی ٹو ڈیوائی سائن ثیٹا بائی ٹو اور یہ ایکل ہوتا ہے کاؤ ثیٹا بائی ٹو کے اور یہ ایکل ہے رائٹ اینڈ سائٹ کے جو ہم نے ایکویشن پروو کرنی تھی ٹھیک ہے تو یہاں ٹھیک ہے